سنجاب حکومت نے محکمہ جنگلی حیات اور ماہی پروری کو بھی نظر اداس کر دیا ہے نئے بجٹ میں وائل لائف اور فشریس کے لیے بجٹ ساتھ پسٹر تک کم کر دیا گیا ہے گزشتہ مالی سال میں بجٹ افسی کروڑ روپے رکھا گیا تھا جبکہ اب کی بار محض بسیس کروڑ روپے رکھا گیا ہے مسیح تفصیلہ جانتے ہیں سادیہ خان سے جی سادیہ خان اپڈیٹ کیجئے گا یہ بلکل سنجاب کا دوزار دارہ اور انیس کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر کیا گیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں محکمہ جنگلی حیات اور ہماری پروری کی کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس بجٹ میں اس محکمہ کو خاص کر جو ہے وہ نظر اتناس اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جیسے ہی نئی حکومت بنی تھی اور جو ان کے وزیر سے سبتین خان انہوں نے تمام حضاروں کے ڈیریکٹر اور ڈی سی ڈیریکٹر کے ساتھ بجٹ کے حوالے سے اور ترقیتی کاموں کے حوالے سے جو ہے اجلاس کی اور اجلاس میں جو ہے مختلف ترقیتی کام اور نئے جانور کی سریعت اس کے حوالے سے جو ہے تجاویز مانگی دی محکمہ جنگلی حیات نے ایک عرب کا بجٹ مانگا تھا اور کہا تھا کہ جی اس سے نئے ترقیتی منصوبے بھی شروع ہوں گے اور پنجاب بھار کے جو جیڑیا گھر ہے وہاں پر نئے جانور بھی لائے جائیں گے تو جب کل بجٹ پیش ہوا تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً جو ہے ساٹھ سیسر بجٹ جو ہے گزشتہ سال کی نصر جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے گزشتہ سال میں میں نے ہی یاد کو اسی کروڑ کا بجٹ دیا تھا اب جو ہے وہ سیس کروڑ دیا گیا ہے جبکہ ان کے اس بجٹ کے ساتھ نہ تو نئے جانور بھی جا سکتے ہیں اور نہ ہی نئے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بات بتاتے ہی چلوں کہ اس بجٹ کے ساتھ جو ہے صرف کہا یہ گیا ہے کہ جو آلری منصوبے چل رہے ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور محکمہ جنگلی حیاتف کے لیے کوئی ایک نئے سکیم دو کا رکھا رہا ہے اور ان اس کے بجٹ میں نہیں رکھی گئی تو ایک عرب کا جو بجٹ مانگا گیا تھا اور تجاویز مانگی گئی تھی اس کے بعد جو ہے محکمہ کے حساب سے زیادہ منزی تاثر گیا ہے کیونکہ اس کے بعد کار یہ جارہا ہے کہ نئے پرینڈی اور جانور آئیں گے اور ڈرولمنٹ کا کام ہوگا اب جو ہے نئے سکیم کوئی بھی مطارف نہیں کروائی جا رہی آلری جو کام چل رہے ہیں انہی کو اس بجٹ کے سام مکمل کیا جائے گا نئے سکیم مطارف نہیں کروائی جا رہی ساٹھ فیصد بجٹ کو کم کر دیا گیا بہت شکریہ